تو جو نظران ملائیاں سی پلیے کی میں تو جو نیندان چورائیاں سی پلیے کی میں کہہ کے ہم دم قدیتے قدیبا بھلا تو جو نظران چورائیاں سی پلیے کی میں میرے ساتھ اس وقت محمد خورم موجود ہے جس نے محبت کی شادی کی بیگم نے شادی کے بعد ڈیمانڈ کر دی یا ماں باپ کو گھر سے نکالو یا مجھے لیدہ گھر لے کر دو ان کا جو صحیح مین مشن تھا وہ تھا گھر جو آئی بٹھانے کا تو میرا ماں باپ بڑھا تھا میں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا کرنی سی بے وفائی اک کانو سجنا لائی اک بے وفانو آج تکیا تائیو یاد تیری آئی اک بے وفانو آج تکیا تائیو یاد تیری آئی میرا ساتھ اس وقت محمد خورم موجود ہے جس نے محبت کی شادی کی محبت کی شادی زیادہ دیر کامیاب نہ رہ سکی بیگم نے شادی کے بعد ڈیمانڈ کر دی یا ماں باپ کو گھر سے نکالو یا مجھے لیدہ گھر لے کر دو خورم اس درد کو برداشت نہ کر سکا اور یہ کامیاب موسیقار بن گیا اس سے جانتے ہیں کہ آخر یہ موسیقی کا سلسلہ اس کی زندگی میں کیسے شروع ہوا السلام علیکم جی والدن السلام کیسے ہے خورم آب جی شکر اللہ خورم یہ بتائیے گا کہ پسند کی شادی ہوئی تھی آپ کی آن جی کیا معاملہ تھا رشتہ دار تھے یا پھر باہر سے تھا کوئی رشتہ دار نہیں تھے باہر ہی تھے ہم ایج آئے کٹھے کام کرتے تھے کیا کام کرتے تھے پولر کا الگ الگ کے ایک ہی جگہ پر نہیں الگ الگ تھا الگ الگ ملاقات کیسے ہوئی آپ کی ساتھ ساتھ ہی تھے مسلم کے پولر تو ادھر جاتا تھا سمان ہو گیا رہ پگڑانے تو ادھر سے ہماری بات بیارہ سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کر لینی چاہیے میں نے پرپوز کیا تھا ان کو جاگے تو اس نے ڈیک لی کہا تھا کہ میرے گھرولوں سے بات کرو تو پھر میں نے آگے گھرولوں سے بات کی گھرولے گئے گھرولے سے بات کی گھرولے مان گئے پھر گھرزہ مندی سے ہوئی شاہر گھرزہ مندی سے ہوئی تو اس کے بعد رشتہ وغیرہ پکھا ہو گیا تو تقریباً کوئی منگنے وغیرہ ہو گئی ہماری تو اس کے بعد جب شادی کی ڈیٹ وغیرہ آئی تو انہوں نے ڈمانڈ رکھ دی جی آپ لوگوں کا گھر چھوٹا ہے اس طرح گھر کے تو پھر مابا پہ انہوں نے کہا کہ پسند کی ان کی شادی ہے تو انہوں نے کہا یا تو پھر گھر بڑھا لے لو یا پھر قرائب لے لو یا گروہ بھی لے لو ہم نے لڑکی کو سمان دینا سمان پورا نہیں آئے گا تو پھر میں نے اببو کے ایک دفعہ منہ بھی کیا تھا میں نے کہا رہنے دیتے ہیں تو ماباپ نے بھی اببو نے بیر دیا گھر جب گھر بیر دیا ماری شادی ہوگی تو تقریباً چھ سات ماہ رہی ہے میرے پاس اس کے بعد اس نے دال سے ڈباس لے لی جا گئی بجا کیا بنی ان چھے ماہ میں کوئی لڑائی جھگرہ کوئی ایسے تعلقات خراب ہوئے ہو میری اس کے ساتھ کوئی بھی لڑائی نہیں تھی وہ اس میں یہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم الگ رہے ہیں الگ رہے ہیں میں نے اس سے پوچھا بھی دامنا کوئی تقریب ہے تو بتا مجھے بتاتے بھی نہیں تھی کہتے تھے نہیں الگ رہنا ہے اس میں انہوں نے ان کا جو صحیح مین مشن تھا ہوتا گر جو آئی پٹھانے گا تو میرا ماں باپ بڑا تھا میں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا اور گھر بھی بیج دیا تھا تو ان کا میں کیسے چھوڑتا میں نے یہ ایکشن نہیں لیا میں نے اس کی نہیں بات مانی تو جب دالت سے جا گا پھر وہ ڈوز لے آئی صاحب لفظوں میں کہا جائے تو ماں باپ کو گھر سے نکالو یا پھر مجھے الگ لے کر دو گھر ہاں جی ایسی ہے آپ نے رضم مندی ظاہر نہیں کی جب آپ کی اس کے ساتھ اس طرح کے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے اپنے ماں باپ سے رابطہ کیا ہے اس بارے میں ڈسکیشن کی تو کیا کہتے ہیں ماں باپ امی اب انہیں میرے سے بھی پوچھا تھا اس سے بھی پوچھا تھا تو موہ پہ کہہ دیتی تھی ہمیں کوئی شنی ہے امی اب وہ کچھ اور بات کرتی تھی مجھے کچھ اور بات کرتی تھی اس طرح ہم رسنٹ کے نا ایک دوسروں کی نظروں میں نا ہم کو برا بناتی تھی یہ سین تھا تو آپ نے ان کے گھر بات کی اپنے ساتھ سسر سے اپنے سسرال والوں سے ان سے بات کی تھی وہ کہتے تھے جیسے کرن کہتے وہ صحیح کہتے وہ مجھے الٹا پرانہ شروع ہو گئے اس کو سمجھاتے نہیں تھے میں نے اس کو کتنی دفعہ سمجھا میں نے کہا ان کو تھوڑا سمجھائیں تو یہ صحیح کہتے ہیں اس کی بات ہی مانتے تھے کلی کلی بیٹے تھی ان کی تو اس کی بات ہی انہوں نے ماننی تھی میری مانتے نہیں تھے میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی جب وہ ان کی نہیں ماننے تو میں ان کی کیوں ماننے تو اس نے آپ کے ساتھ ڈسکیشن کی تھی کہ مجھے خلا چاہیے یا پھر خود ہی یہ جا کر اس نے معاملہ عدالت سے کر لیا خود ہی جا کر عدالت سے بھئی کے ساتھ گئی ہے لے کے آئی ہے ہمیں تو بعد میں پتا چلا جب یونین کونسل کے ایسا آیا تھا آپ کو کیسے معلوم وہا ہے اس چیز کا مجھے فون آیا تھا ادھر سے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح اس طرح نام سے لے کے یہ لڑکی کھولا لے گیا یہ آپ کی بی بی تو آپ کو بلایا پھر انہوں نے مجھے بلایا ادھر میں گیا انہوں نے دو تین دفعہ گئے ہیں ادھر تو میں نے معافی بغیرہ بھی مانگی اس سے میں نے کہا اپنا گھر پس آ لے گیا تو اس نے کہا نہیں میں نے لہتگی کرنی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر مرضی دی رہی میں نے نہیں دی پھی اس کو بلا اس نے خود ہی لیا ادھر سے اچھا خورم یہ بتائیے گا کہ چلے یہ تو ایک معاملہ ہونا تھا یہ ہو گیا اللہ پاک آپ کے لئے مزید رستے آسان کریں لیکن یہ بتائیے گا کہ موسیقی پہلے بھی کرتے تھے یا پھر چھوڑ جانے کے بعد آپ نے شروع کی پہلے کرتا تھا لیکن اس طرح نہیں کرتا تھا پہلے گھر میں گنگن آتا رہتا تھا شروع کیا دو روپے تو مجھے گا پہلے تھا کہ یہ اس طرح روگ لگ جائے گا جب جا کے مثلا کہ گانا سٹارٹ ہوئے ہیں مجھے اس نے ہی بتایا تھا وہی مجھے کہتے تھے کہ آپ کے آواز بہت اچھی ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں آ پھو نہیں اس سے پہلے نہیں مجھے کسی نے بھی گا کسی دوست نے یا رشتہ دار میں سے کسی نے نہیں نہیں اس نے کہا میں نے رشتہ داروں کے سامنے کبھی گائے نہیں تھا نہ دوستوں میں کون سا گانا سناتے تھے اپنی بیگم کو تب تو میں وہ سناتا تھا کوئی بھی مسلم کے سونگ آ جاتا تھا جیسے کہ ہو گیا اچھا اب کون سا سونگ سنانا چاہو گے اپنی ایکس بائٹ کو تو جو نظرہ ملائیاں سی پلیے کی میں تو جو نیندان چورائیاں سی پلیے کی میں کہہ کے ہم دم کدی تے کدی باولا تو جو نظرہ چورائیاں سی پلیے کی میں تیرے برگیے بلکل تیری آدھ بھی آپ پہ ارزاں کرے آپ پہ ارشاد بھی چنگا لگ دا ہے دلنو گرور تیرا تو جو منتاں کرائیاں سی پلیے کی میں تو جو نظرہ چورائیاں سی پلیے کی میں تو جو منتاں کرائیاں سی پلیے کی میں کہہ کے ہم دم کدی تے کدی باولا تو جو نظرہ چورائیاں سی پلیے کی میں کیا بات ہے خورم بری پیاری اور بری خوبصورت آواز ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اگر موقع ملے اس کے ساتھ بات کرنے کا اور وہ معافی مانگے تو کیا اتنا جگرہ رکھتے ہو کہ اس کو معاف کر دو گے میں اس کو یہی کہو ہوں کہ اس نے جو میرے سے معافی مانگنے ہو میرے معافی سے معافی مانگی اس لیے کہ اس نے علیات کی ان کی وجہ سے کی ہے تو معافی ان سے بنتی ہے میرے سے نہیں اس لیے کہ میری اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی اگر میرا معافی معاف کر دے تھا تو میں بھی معاف کر دیں گا خورم یہ بتائیے گا کہ بہت بڑا قدم آپ نے اٹھایا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آج پر کے نوجوانوں کی بات کی جائے خورم اگر آج کے نوجوانوں کی بات کی جائے تو لڑکے زیادہ تر اپنے بیویوں کو لے کر سیپریٹ ہو جاتے ہیں ماں باپ کو سیپریٹ کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو کیا کہنا جاؤ گے آپ ایسے لوگوں میں یہی کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے بیوی ہوتی ہے اس کو اپنی جگہ بھی رکھنا چاہیے ماں باپ کو اپنی جگہ بھی رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ جو بیوی اگر غلط بھی کہہ رہی تو اس کی بات معلوم نہیں صحیح غلط کا ہر انسان کو پتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اگر بیوی رائیڈ پہ ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن خورم دیکھو نا ماں باپ نے ساری زندگی اتنی مشکتیں برداشت کر کر اپنی اولاد کو بڑا کیا ہوتا ہے اور اس آس میں ہوتا ہے کہ جب ہم بھراپے میں جائیں گے تو ہمارے بچے بھر ہی ہوں گے ہماری بے اقبال کریں گے اور جب ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے اپنی اولاد کی تو اولاد اپنی بیویوں کو لے کر الگ ہو جاتی ہیں یہ غلط آنا ہے ایسے نہیں ہونا جائے اب شادی کرو گے آپ دوسری شکر اللہ کروں گے کیوں نہیں کروں گے پسند ہے آپ آن جی دوسری بھی پسند ہے پسند ہے ایسے نہیں مسئلہ گھر والے کریں گے گھر والے کریں گے آن جی کوئی گانا سنانا چاہو گے آپ آن جی کوئی بھی سنا دو آن جی دی بہاں بھی چچوڑا سی رنگ میں دیدہ بھی گوڑا سی اوہ میرا سیرتے ہاتھ رکھو کے کہگی اکھاں پر کے اوہ ہائے اوہ تینو سون لگے میرے پیار دی جے رویا میں نو یاد کر کے اوہ تینو سون لگے میرے پیار دی جے رویا میں نو یاد کر کے اوہ اچھا خورم یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی بیغم نے آپ کو کہا کہ خورم آپ کی آواز بھر ہی اچھی ہے تو اوویسٹی کوئی ڈیمانڈ تو کٹی ہوگی آپ کو یہ ایسا گھانا جو آپ اس کو برا سناتے ہوں گی ہاں جی 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 ہکر نیسی بے وفائی اک کانو سجنہ لائی اک کانو سجنہ لائی اک بے وفانو آج تکیا تائیو یاد تیری آئی اک بے وفانو آج تکیا تائیو یاد تیری آئی میری زندگی نو دردان دی کھیڑ کیوں بنائی اک بے وفانو آج تکیا تائیو یاد تیری آئی اک بے وفانو آج تکیا تیری آئی تیری آسیں آت مر دے سی پیار تینو کر دے دن رات تینو تک دے تک دے کا دے نہ تھک دے اوہ تیری آسیں آت مر دے سی پیار تینو کر دے دن رات تینو تک دے تک دے کا دے نہ تھک دے اوہ نا پیار تے وفانو دی کدر تو نہ پائی اک بے وفانو آج تکیا تائیو یاد تیری آئی ہاں اک بے وفانو آج تکیا تائیو یاد تیری آئی کیا بات ہے خورم بڑی خوب آواز ہے جی آپ کی اچھا خورم یہ بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے جو آپ کی بیگم نے اتنا برا قدم اٹھایا اور عدالت میں جا کر خلا لے لے آپ نے مافیا میں مانگی لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ یک طرفہ محبت تھی صرف آپ ہی کی طرف سے یہ ہوئی ہے یہ مجھے لگتا میری طرف سے ہوئی ہے اس کی طرف سے ہوئی ہوتی نا تو محبت میں تو جیسے میں نے کچھ نہیں دیکھا اس کو بھی نہیں نظر رہنا چاہیے بھول پاؤ گے کبھی اس کو نہیں وجہ وجہ یہ ہے کہ گلتی ہوئی ہے گلتی جب بھی ہوتی ہے تو اس کو یاد رہتی ہے گلتی اور یہ گلتی چھوٹی میں یہ بہت بڑی گلتی ہوئی ہے کہ گلت انسان سے پیار کر لیا لازٹ میں کچھ کہنا چاہو گے کوئی پیغام دینا چاہو گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کسی سے محبت کرتا ہے اظہار نہ کرے اپنے تاکی رکھے اور شادی بے شک کرو لیکن اس کو پتا نہ چلے کہ آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہو وہ آپ کا نجاز فیادہ اٹھائے گا اور اس کو کیا کہنا چاہو گے اس کو میں یہی کہوں گا کہ اللہ اس کو خوش رکھے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کو خوش رکھے جی تو ناظرین محمد قرم میرے ساتھ موجود تھا جو اپنی بیگم کی بے وفائی کی وجہ سے ایسا درد پیدا کر چکا جس درد نے اس کو گلوگار بنا دیا اتنی سریلی آواز شادی سے پہلے نہ تھی لیکن بے وفائی کے بعد محمد قرم کی آواز میں سور پیدا ہو گئے ناظرین اگر آپ کو یہ پروگرم پسند ہے تو کومنٹ سیکشن پر لازمی بتائیے گا کومنٹ سیکشن پر اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے گا اپنے مذبان کو اجازت دیں اللہ حافظ